تو دیکھئے جون پور سے آپ پبلک پول دیکھنا شروع کر چکے ہیں موسم بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے گونگتی ندی کے کنارے ہم ہیں بہمونوں کے پرچے سے کرنے جا رہا ہے شروعات لیکن موسم خراب ہے اس لیے یہاں تھوڑی اصویدہ بھی ہو رہی ہے تیز آدھی چل رہی ہے اور بارش ہونے کی سمبھاونا پرول ہے تو شروعات کرنے جا رہا ہے تمام مہمانوں سے آپ کا پرچے کرا دے بی جی پی کا پکش رکھنے کے لیے بھاٹ پاسے سردار جسویندر سنگھ جو کی ویدان سبا سیوجہ کے زوردار سالیوں سے سواغت کریے دوسرے نمبر پر سماجوادی پارٹی کا پکش رکھیں گے شفجید سماجوادی جو کی پور جلا دیکش ہے جو جن سبا کے اس کے ساتھ ساتھ کانگریس کا پکش رکھنے کے لیے راکیس سنگھ ڈببو جی ہیں جو کی جلا مہمانتری ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے وشش شاگرہ پر بوجودہ سانسد شام سنگھ یادو جی جو کی بی ایس پی کے ٹکٹ پر پشلی بار گھٹ بندن پر شن کر آئے تھے سر میں آپ سے ہی شروع کر رہا ہوں بہت سواغت اور بہت دھنیواز سمجھ دینے کے لیے پانچ سال آپ پشلی بار گھٹ بندن کے امیدوار تھے گھٹ بندن ٹوٹ گیا ہے اور کیا کیا ہے آپ نے پانچ سال میں کی جنتہ ایک بار پھر سے بی ایس پی پر یقین دلائے یقین کرے اور دوسری بات یہ کہ اب تک آپ کی پارٹی نے آپ پر یقین نہیں کیا ہے کیونکہ آپ کا ٹکٹ گ خوشد نہیں ہوا ہے دیکھئے سب سے پہلے تو میں یہاں تمام موجود جو میرے بھائی بہن ہیں سب کو نمسکار کرتا ہوں اور میرا ہمیشہ سے کسی دھر میں خان دھر میں کسی جاتی میں کچھ بیشواس نہیں جا سب اپنے ہم تو سوال پوچھیں گے نا سر شروعات اس سے کرتے ہیں باقی آدھے گھنٹے میں آپ کے پاس آتے رہیں گے میں اپنے بارے میں پہلے بہت لوگ جانتے نہیں ہیں میں دو مینٹ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کہاں سے آیا ہوں کیا کیا ہوں دیکھو بھائی رانی پٹھی گھاؤں میں پیدا ہوا یہاں ٹی ڈی کالی سے انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد بی ایسی ایم ایسی ایل ایل بی الہاباد یورسی سے کیا ایٹی ٹو بیچ میں پیشن میں سیلکشن ہوا سر بائیو ڈیٹا مت بتائیے نا مدے بتائیے نا سر کچھ کام کیا ہے بائیو ڈیٹا گوگل پر اویلیپل ہے سر آپ کا بائیو ڈیٹا گوگل پر اویلیپل ہے آپ نہیں ٹائم دیں گے میں نہیں بولوں جانتا کو آپ اتنے جلدی میں ہمارا فارمیٹ ہے سمجھے آپ فارمیٹ کا ہے تو رکھیں آپ اپنے باز مجھے اپنے بارے میں پہلے بتانا ہے بائیو ڈیٹا پڑھ کے بتائیں گے آپ کے پاس واپس لوٹ رہے ہیں اب یہ بتائیے آپ کے سائنسل آپ کو کام نہیں بتا رہے بائیو ڈیٹا بتا رہے ہیں لیکن 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 یہ بتائیے پاس سال میں کچھ چلیے واپس ان کے پاس لوٹیں گے آپ کے پاس آئیں گے لیکن ہمارے پاس ایک سروے کا ڈاٹا آ گیا ہے سروے کا ڈاٹا کیا کہتا ہے یہ ذرا سمجھ دیجئے کیونکہ یہ ڈاٹا بہت زیادہ مہتبور ہے توٹل ہم نے اپنے سموہ داتوں کے ذریعے ہم نے اس لوگ سبا میں سروے کیا جانپور میں اس بار ووٹر کسے ووٹ کرنے جا رہا ہے ٹوٹل ووٹوں میں آج کی تاریخ میں بی جے پی کو چھبیس پرسنٹ ووٹ پوری لوگ سبا میں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے سماج ودی پارٹی کو سیتیس پرسنٹ بی ایس پی کو اکیس پرسنٹ اور سولہ پرسنٹ ادھر کو ووٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے جو ہمارا سروے ہے وہ بڑا دلچسپ ہے اور سروے آپ کو سپورٹ نہیں کرتا ہے چھبیس پرسنٹ ووٹوں کے ساتھ باہر کے امیدوار کے ساتھ کیسے چناف جیتیں گے کھرپا شنکر سنگھ کانگرس سے آیا تھے زندگی بھر مہاراشت کی راجریت کی ہے اچانک جانپور سے ٹکر دے دیا کیا وجہ تھی کیا نہیں تھے کیا ڈر نہیں تھا آپ کے پاس چاوچی پہلے تو میں یہاں کے ورطمان سانسد سلام سنگھ یادو کو پڑھارم کروں گا کیونکہ پاس سال میں میں نے پہلی بار ان کو دیکھا تو میں ان کو پڑھارم کروں گا سانسد جی رہتے ہیں کہ نہیں آپ کے بیچ میں رہتے ہیں رہتے ہیں رہتے ہیں ایدھر رہتے ہیں رہتے ہیں تو میں سال میں آپ پہلی بار دیکھیں آج میں ان کو پہلی بار ملنا ہوں اور میں ان کی حمد کی بھی دات دیتا ہوں کہ آج یہاں پہ آنے کی انہوں نے حمد جھٹائی ہے اس لیے میں ان کی حمد کی دات دیتا ہوں دوسری بات آپ یہ جو سروے دکھا رہے ہیں سروے پہنے امیدوار پر آئیے پہلے آپ کے پاس کیٹر ہے کی نہیں ہے نیتا ہے کی نہیں ہے کانگریس کے نیتا کی جان پور میں ضرورت کیوں اپنے بات سروے کی کی ہے تو پہلے میں سروے پہ آؤں گا آپ نے سروے کی بات کی ہے ابھی آپ نے راجستھان مدبردیش تیلانگنا چھتیزگڑ کے چناؤں کا دیکھا تھا سارے سروے دھراسا ہی رہ گئے اور بھارتی جنتا پارٹی کا پرتیاسی بھارتی جنتا پارٹی کا بھارتی جنتا پارٹی کا جو پرتیاسی ہے بھارتی جنتا پارٹی اپنے قیدر کو ہی لڑاتی ہے کرپا سنکر سنگھ سی ہمارے سب سے مضبوط پرتیاسی ہے آنے والا چناؤں پرنام آپ کو بتائے گا آجا سن لیجے کرپا شنکر سنگھ کو جانتے ہیں کی نہیں جانتے ہیں پچھلی بار گٹھ بندن سے شام سنگھ یادف جی کو آپ لوگوں نے چناؤں جیت گئے گٹھ بندن ٹوٹ گیا اب جس کے ساتھ اپنے گٹھ بندن کیا ہے اس کو ستائیس ہزار ووٹ ملا تھا کیسے نئیہ پار لگے گی اور بی جی بی کا ٹکٹ گھوشت ہونے کے باوجود کس بات کا انتظار کر رہے ہیں آپ لوگ ٹکٹ گھوشت کیوں بھائی ڈیڈے پر گز بندہ پر آئیے ہیں ڈیڈیڈیڈے کی تحجیب جو پارلہ مانے والے جاننے والے ہیں ہمیں صرف ہند کی دھرتی پر کھڑے ہیں اور یہ بتائیے ہیں یہ بتائیی کنڈیڈیڈیٹ کیوں نہیں دیا یہ بتائییی کنڈیڈیڈیٹ مانی راشی عددینeries جی لائے گے کہا سے لائیں گے جاں پور سے لائیں گے وہ کنڈیڈیڈیٹ نہیں لائیں گے کانگریز کے کنڈیڈیڈیڈیڈ ہاں آپ کا اس گھٹ بندن میں ہونا کیا فرق ڈالتا ہے کیا امپیک ڈالتا ہے کیونکہ سپا اور بسپا کا جو گھٹ بندن تھا وہ گھٹ بندن رنگ لیا اور بی ایس پی نے یہاں کرشمہ کیا دوہزار نو کے بعد ہم ہر جگہ جا رہے ہیں لوکل بات کر رہے ہیں اگر ہم کو پورے بھارت کی بات کر رہے ہیں ہم دلی سے بات کرتے ہیں لکنہو سے بات کرتے ہیں ہم جانپور آیا ہیں جانپور کی بات کرتے ہیں ہمارے یہاں سے جو ان کے ہاں گیا ترندر کو ٹکر دے دیا گیا ان کا قیدر فیل ہو گیا یہ تمام لوگ یہاں کھڑے ہیں سب کانگریز سے بھاگے گئے ہوئے ہیں بس در کے مارے کانگریز میں جا رہا ہے یہ کانگریز میں کرائی کے کڑیٹ نارے کرائی مطلب پرتیاسی ادھار کے نارے 400 پار آچھا کیا آچھا سنیے سنیے سن لیجے سن لیجے سن لیجے کیا کرپا شنکر سنگھ ادھار کے پرتیاسی ہے چلیے اب اگلا سروے ہمارے پاس اگلا سروے آ گیا ہے دوہزار چوبیس کے لوگ سبح چنوں میں مسلم جو ووٹر ہے وہ کو کس کو ووٹ کر رہے ہیں بی جے پی کو سات پرسنٹ مسلمان اس بار کے لوگ سبح چنوں میں ووٹ کر رہا ہے اور کچھ مسلمان ہمیں یہاں بھی نظر آ رہے ہیں سڑھ سڑھ فیزدی سڑھ سڑھ فیزدی مسلمان سواج ویڈی پارٹی گھٹ بندن کو ووٹ کر رہا ہے بی ایس پی کو اٹھارہ پرسنٹ اور آدھرز کو آٹھ پرسنٹ آپ کی طاقت یہاں پر کیا ہے ایسا تک آیا جاتا ہے بی ایس پی کا ووٹ بہت انٹیکٹ ہوتا ہے ایس ایس تی ووٹ آپ کی طاقت ہے لیکن اوور آل ووٹ میں بھی آپ پیچھے ہیں اس کے علامہ مسلم ووٹر میں بھی آپ پیچھے ہیں کیا ہوگا اس بار یہ بتائیے آپ اپس میں باتچیت نہیں سر آپ اپس میں باتچیت نہیں دیکھئے پہلے یہ جو سردار جی نے کہا ہے میرے بارے میں کی پہلی بار دیکھے ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھتے نہیں ہیں یا تو چناؤں میں دیکھتے ہیں یا تو پھر آج دیکھے ہیں یہ نہایت سرسری گلت بات ہے یہ ایک پارٹیکولر آپ اپس میں باتچیت نہیں آپ اپس میں باتچیت کریں گا اپنے اپنے آ رہے ہیں آدھا گھنٹے کا پروگرام ہے گھبرائیے نہیں واپس آ رہے ہیں واپس آ رہے بولیے سر بولیے دیکھو ایسا ہے جو سردار جی نے کہا ہے نہایت گلت بات ہے ایک پارٹیکولر مائن شیٹ کے حساب سے ہے اور میں بتاتا ہوں ابھی اٹھاون مہینے ہوئے ہیں اور ڈیڑھ مہینہ ڈیڑھ سال کورونا کا چلا گیا نکال دیجئے چالیس مہینہ ہوا چالیس مہینے میں میں نے پندرہ سیسن کیا جو کی ایک ایک مہینے کا ہوتا ہے سردار جی سن لیجئے اپنی دورس کر لیجئے جنتا سے گواہی لیتے ہیں جنتا سے گواہی لیتے ہیں جنتا سے آپس لوٹ رہے ہیں آپ کے پاس نہیں 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 گلت بات ہے اگر مجھے ٹائم نہیں تو گئے میں چلا جاؤں گا بلیے پر جنتا کے پاس چا رہے ہیں اگر مجھے ٹائم نہیں تو میں چلا جاؤں گا مجھے ایکسپرین کر دیں چالیس مہینے میں پندرہ سیسن کیا باقی چھا کمیٹی کا میمبر ہوں جو کی دیش کا کوئی امپی نہیں ہے اور جتنا سمیں ملا ہے یہ سردار دیکھ لو فوکس کر لو دیکھو جتنا کام کے پورا بیورا لے کر آئے ہیں دورے کا دورے کا دورہ لے کر آب یہ بتائیے اب آپ کے پاس آ رہا ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں سب لوگ بولیں گے تو نہیں آ رہا آ رہے آ رہے اب یہ بتائیے اب یہ بتائیے آپ کے سانسد آپ کے بیچ میں رہتا ہے ہمارے ہمارے کہ میں اپنا پریچھائی دینا چاہتا ہوں اسی سے آس پسٹ ہوتا ہے کہ سانسد جی اپنا پریچھائی پانچ سال میں نہیں دے پائے یہ کیا کام کیے ہوں گے سانسد جی کرونا کال میں جب جنتا روڈ پہ ہی تھی تائے ایک بھی بسٹی آنسو چیت بسٹیوں میں بھی نہیں ہے ان سے بوچھئے آپ کی جنتا آپ کو آرے آپ کی جنتا آپ پہچانتی نہیں ہے آپ کی جنتا آپ پہچانتی ہے آپ کے کانے سے نہیں ہوگا آپ دیکھیں کسی دھکا دے رہے ہیں کسی شانسد نے نہیں کیا ایسا دھوڑا کہ آپ کی جنتا نہیں مان رہے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں سر چانتا سب بھی یہ بھی کہیں پہچانت ہے پہچانت ہے چانتا کے پیچھے پانچ کالو کے دکھائیں پانچ یہ کیا طریقہ ہے یہ کیا طریقہ ہے یہ کیا طریقہ ہے یہ کیا طریقہ ہے ہمارا پرتیسی سائیکل ہے ہمارا پرتیسی سائیکل ہے اور جو بھی ہمارا پرتیسی آئے گا ہم لوگ سائیکل کو یہ جتانے کا کام کرے گا تو ابھی تک امیدوار کیوں نہیں دے رہے ہیں امیدوار سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں انجلسکی پتی کرتے ہیں سائیکل سائیکل مانی راشتی عدیت جی سائیکل نسان کو مانتے ہو سائیکل نسان سے دکھائیں سائیکل 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 اس کے پیچھے پہنے آئے انکہ دکھائیں کسانس آئے مجھے آپ ڈائے آگر اتنا ہی سب کچھ بڑھیا تھا ایک منٹ آگر اتنا ہی سب کچھ بڑھیا تھا بھر بام بھائی سو امیدوار کیوں لانا پڑا بام بھائی سو میدوار جانتا بائی موتا جو سنگٹل دیدتی ہے ہمارے وہ کٹا مجبوط کٹا رہا بھائی صاحب ہم یہ بس کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم سرکاری کمچاری آپ کا دیکھیں اس لیے آگے باقی جے سری رام آپ کا بہت دو سوگتہ بھرم کی راجلیت کرنے والے سماتھ کو توڑنے والے لوگ ماننی شانسہ سیام سنگھ نے سمتہ سمانتہ اور بندھو کتے ساتھ آپ دیکھیں آپ لوگ بہت آگے آگے ہیں آپ دیکھیں میرے پاس اگلا ڈاٹا آگیا ہے آپ نے ٹوٹل ڈاٹا دیکھا آپ دیکھیں مسلموں کے بعد ہمارے پاس جو ڈاٹا آ رہا ہے وہ بہت زیادہ مہتبور ہے اوپی سی ووٹ آر دوہزار چوبیس کے لوگ سماتھ چنہوں میں جانپور میں کس کو ووٹ کرنے جا رہا ہے تو بیس پرسنٹ اوپی سی بی جے پی کٹ بندن کو ووٹ کر رہا ہے سماج وادی پارٹی کو سماج وادی پارٹی کو 38% اوپی سی ووٹ کر رہا ہے بی ایس پی کو 11% اور آدھرز کو 31% ووٹ کر رہا ہے یہ بتائیے آپ نے امیدوار گھوشت کر دیا پورا میدان کھا لی ہے دھانینجے سنگھ کو جیلز ہو گئی دھانینجے سنگھ ایک بڑا فیکٹر ہے جانپور کے لئے لوگ ایسا دعویٰ کرتے ہیں اگر دھانینجے سنگھ کے پریوار سے آتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی چنوٹی ہوگی دھانینجے سنگھ کوئی چنوٹی نہیں ہے 2009 کے بعد دھانینجے سنگھ کوئی چنوٹی نہیں ہے چودہ میں ہارے سترہ میں ہارے اپ چناؤں میں ہارے 22 میں ہارے دھانینجے سنگھ کوئی چنوٹی نہیں ہے اچھا یہ بتائیے اچھا اچھا ایک بار اے نائے نائے وہ بیوستہ کرنے میں سنیے سنیے وہ ہمارے بلا میں پر آئے ہیں وہ ہمارے بھارتی جانتا پارٹی لوگ تندر کا پارن کر کے بھارتی جانتا پارٹی لوگ تندر کا پارن کر کے سرکار بنانا چاہتی ہے کئی بار اور ہو رہے جیسے یہاں پر چھار دو پارک نعرہ دے رہے ہیں اچھا دیکھئے اچھا ایک سوال پوچھ لیتا ہوں آپ کے پاس آ رہا ہوں اس بار اس کے بعد آپ کے پاس ہوں گا اور آپ کے پاس ہوں گا لیکن شانتی سن لیجے کیا ایک منٹ اب شانت ہو جائے ذرا ایک منٹ شانت کیا جان پور کی راجنیت میں دھانینجے سنگھ کوئی فیکٹر ہے ہے کی نہیں ہے ہے کی نہیں ہے ہے کی نہیں ہے ہے کی نہیں ہے 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 پہلے سنیے مسالہ پیچھے تھوکر آئیے تب بھولیے سب بھارتی جنتا پہلٹی نے دھانجے جی کو بھو بھی جان یہ سریمان نے سر دو بجے رات آرام سے بات کریں کامپ کیوں رہے ہو پہلے آرام سے نورمل آرام سے بات کریں سر میں نے دو بجے رات کو آپ سریمان کو میں نے فون کیا تھا میری ماتا جی پی جائیں سامنام سپا کے نا بس پا کے نا کانگریس کے نا کسی پارٹی نا یہ سام سنگھ آدھو جی نے سام پورا سام ہماری مدد کیا تھے پی جائیں گے ڈھرانجے سنگھ سے بھاچپا والے ڈرتے ہیں ڈھرانجے سنگھ سے ڈرتے ہیں ڈبل انجن کی سرکار کا کوئی فائدہ ملا ہے ڈبل انجن کے سرکار میں ہماری بہنیں ڈبل انجن کے سرکار میں ہماری بہت سرچت ہے ڈبل انجن کے سرکار میں ہماری بہت سرچت ہے ڈبل انجن کے سرچت ہے ڈبل انجن کے سرچت ہے ھی جو محطت اللہ ڈبل انجن سے سی یہ بہت سنگھیک بات کیا ہوتا ہے بھئی بہت سنگھیک بات کیا ہوتا ہوتا سامان جنتا ہوتی آم زمین سنگھیک بات کیا ہوتا ہے سنگھیک بات کیا حق نہیں دیا جائے گا بلکل دیا جائے گا وہ سنگھیک بار آج آپ سے سوال پوچھا گیا بیٹی بچا اور ناری سممان کی بات ہوتی ہے اور پدھان منتری جی بیٹھتے ہیں کیا میں نے کام کیا ہے کتنا دورہ کیا ہے آپ بنانے کا بتانے کا موقع نہیں دے رہے ہیں ہمیں کم ہوتا ہے تیس سیکنڈ سے زیادہ دھنگ سے بات کر رہے ہیں ہم نے کسی کو زیادہ سمجھ دیا ایجنڈا پر چل رہے ہیں میں اس کو بائی کارٹ کرتا ہوں بہت دھنیواز کبھی نہ بھولا نہیں بہت دھنیواز تین بار تین بار آروپ لگانے سے پہلے سوچ کر بولیے سوچ کر بولیے سوچ کر بولیے سب کو برابر موقع دیا ہے اچھا ایک بات بتائیے کیا میں نے پکشپات کیا ہے کیا میں نے پکشپات کیا ہے ڈاٹا 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 میرے پاس آ گیا ہے اگلا ڈاٹا میرے پاس آ گیا ہے ڈاٹا میرے پاس آ گیا ہے سی ایس ٹی ووٹر کس کو ووٹ کر رہا ہے آئیے پیچھے چلیے آٹھ پرسنٹ لوگ بی جے پی کو ووٹ کر رہے ہیں سماج بہتی پارٹی کو 20% بی ایس پی کو 69% اور آدھرز کو پاچ پرسنٹ آپ آم آدھی پارٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کچھ ایمپیکٹ ہے کی نہیں ہے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی ایڈی اور سی بی آئی کو لے کر چھنا لڑنا چاہتی ہے پورے بیپکس کو توڑنا چاہتی ہے پورے بیپکس کو جیل میں ڈالنا چاہتی ہے اس کے آج دیکھیں جب میں نے بی ایس پی کے موجودہ سانسط سے سوال پوچھے تو پکشپات کرنے کا آروپ لگا کر وہ بحث کو چھوڑ کر بھاگ گئے آدھی سے زیادہ ڈالنا چاہتی نہیں ہے جانتی نہیں ہے ان کو اپنا پرچھے تک دینے پڑا کمبا یہاں کا سانسط شام سنگھ یادو لیکن یہ بتائیے ایک چھا ایک منٹ شانت رائیں گے تو ہوں گا پیچھے چلیے پیچھے 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 ڈالنا چاہتی ہے آپ یہ بتائیے کیا میں نے بخشپات کیا ہے کیا میں بخشپات کیا ہے نہیں کیا میں نے بخشپات کیا ہے کیا میں نے بخشپات کیا ہے سارے سامی کرر ٹوٹے گے دیارے لاکھوں چیتے گے چناؤ کس کے نام پر بودھی جی کے نام پر ڈالنا چاہتی ہے آپ یہ سردار جی سردار جی سنوی میری بات سنوی جی میرے میں سنویے 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 موجودہ موجودہ سانسط سے میں نے سوال پوچھے تو منچ چھوڑ کر بھاگ گئے یہ کہتے ہو کہ آپ پکشپات کر رہے ہیں ان کو ڈیڈڈڈ منٹ ان کو سمجھ دے رہا ہوں لیکن آپ یہ بتائیے کرپا شنکر سنگھ جب سے امیدوار گھوشت ہوئے ہیں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ستر پرسنٹ بی جے پی ناراض ہو گئے بی جے پی کے لوگ گھروں میں بیٹھ گئے باہر نہیں نکل لہا ہے پرچار کرنے نہیں جا رہا ہے کیونکہ امیدوار باہری ہے بی جے پی کا ایک ایک کارکرتہ پرچار کر رہا ہے کل رسول آباد میں جن سمپرک ہوا ہے دو سو کارکرتہوں کے ساتھ گھر گھر سمپرک ہوا ہے اور جو پرتیاسی کیا بات کریں سامسنگ یادو یہ نرچھوڑ تھے آج بھی نرچھوڑ کے بھاگے ہیں جنتہ کے سامنے ہمارا پرتیاسی مضبوطی کے ساتھ جنتہ کے ساتھ کھڑا ہے ایک ایک کارکرتہ بھارتی جنتہ پارٹی یہ کہا جا رہا ہے کہ کھرپا شنکر سنگھ کی امیدواری گھوشت ہونے کے بعد سماجوڑی پارٹی اور بسپا صرف انتظار میں بیٹھی ہے کہ دھنانجا سنگھ کا پریوار کدھر جائے گا اس کو لبک کے ٹکٹ دے دیں گے اسی لئے ٹکٹ نہیں گھوشت کر رہے کتنی سچائی ہے اس بات میں اگر یہ سچائی ہوتی تو ابھی تک دھنانجا سنگھ پریوار کے لوگ ٹکٹ پان گیا تو اس میں جراز دینا چاہیے یا یہ نیز نہیں یہ سچائی پارٹی کن سیڈر کریں گے کہ کسیڈر کرے گی ہے یہ نیز نہیں بیٹھی ہے کہ جس کو تیں گے ہم لوگ اس کے ساتھ رہیں گے اور رہی بات ہمیں جز کے پریوار سے آپ عطی نہیں ہیں ہمارے جان پور کے لوگ چکتے ہیں موتی چار سے باہر چار سے ہر ہے اس بار پیڈیا کے لوگ سارکار بنا رہی ہے کہ آج کل آج کل پردھان منتری سے آرے ادھر بھی دیکھیں گے پردھان منتری مائک آپ کے پاس لگا ہے کیمرا آپ کے سامنے جو بولیں گے سب جا رہا ہے چندہ نہ کریں پردھان منتری جی آج کل ہلی کاپٹر سے روڈ سو بھی کر رہے ہیں آپ کمیونیسٹ پارٹی کو ریپزنٹ کرتے ہیں جس کا ادھر پدیش میں کچھ نہیں ہے کیا ریلیونٹس ہے ہمارا پورے دیش میں کئرلا میں ہماری پینڈر آئی بیجن مکھی منتری ہیں ہمارے ادھر پدیش میں کیا امپیکت ہے کوئی مطلب ہے یہاں پر کوئی کائیڈر بچا ہوا ہے ہمارا کائیڈر بچا ہوا ہے ہمارا کائیڈر بنابراہ ہمارا سلسدی مورچے پر کوئی نہیں ہے لیکن اگر کوئی سیٹھ ہم کو ملتی تھا ہم لڑیں گے نایت اپنے گھٹ بندن کو جتائیں گے جی جان سے جیسے سیاں سمجھاتا ہو سفا برشباب مارکسبادی پارٹی گھٹ بندن میں اگلا سروے تھوڑا پریشاشن کے لوگ کنارے ہو جائیں تھوڑا کنارے ہو جائیں یہ پریشاشن کے لوگ اگلا سروے ہمارے پاس آگیا ہے سمرڈ ووٹر اس بار کے لوگ سبہ چناؤں میں کس کو ووٹ کرنے جا رہا ہے سمرڈ ووٹر بی جی پی گھٹ بندن کو ووٹ کر رہا ہے سماجھاتی پارٹی کو بائیس پرسینٹ بی ایس بی کو پانٹ پرسینٹ اور آدھرز کو پندرے پرسینٹ لیکن سن لجئے اب سن لیے اب سن لیے ایک سن لیچے سن لیچے آرہ ہے آرہ ہے آرہے بہیات بولوکہ تو کسی ہوگا آپ یہ بتائیے مقرجت 7 فلسل مقرجت 8 مقرجت 2 جو نہیں بولا ہے وہ جوسری بولا ہے وہ دارو سے ایک آدمی کو ایک ہی بار موقع ملے کا باہر بر نہیں دارو سستا سی چھانی ہو گئی ہے یہ یوگی کی نیتی کیا بول رہا ہے دارو سستی سچھا مانگی یہ ہو گئی ہے رادی کی یوگی کی نیتی اب بتائیے ہم لوگ سچھا کم ملے گی سکشا سکشا بدہ ہے اچھا یہ بتائیے یہ بتائیے یہ بتائیے بکاس ہوا جہاں آپ کھڑے ہیں مہنگائی مددہ ہے کی نہیں ہے مہنگائی مددہ ہے مہنگائی مددہ ہے روزگاری مددہ ہے کی نہیں ہے Swagin ملکہ جاتی ملکہ دھارم کے نام پہ جات کے نام پہ باٹ کے جھوٹ پھیلا کے لوگوں کو بھرگلا کے راجنیت کرنا چاہتے ہیں جھوٹے ناروں کے دم پر دیش میں نفرت پھیلا کرے سرکار بنانا چاہتے ہیں جنتا ہے جان چکی ہے سرکار بنانا چاہتے ہیں سرکار بنانا چاہتے ہیں سرکار بنانا چلائیں گے یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اکھلیش یادو پریوار نہیں چلا پائیں سرکار کیا چلائیں گے اچھا اچھا یہ بتائیے اپنی باری میں اپنی باری میں اکھلیش یادو اپنا مددہ ہے کی نہیں ہے دکھاس ہوا ہے کی نہیں ہے ہوا ہے تو کیا ہوا ہے بلکل جہاں آپ کھڑے ہیں یہاں ہی دکھاس ہوا ہے دونوں طرف گھاٹ کا سندھیکڑ سولہ ہجار کروڑ کی پریوزنہ جانپور میں ہمارے منتری جی لے کے آجکے انتیم بات انتیم بات کیا کہنا چاہیں گے انتیم بات یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے دیش کے یہاں پر لوگ لوکل نیتا ہے بھی سونے کے تذکریم پکڑے گئے تھے اس بحث میں ہم نے دکھانے کی کوشش کی کہ جانپور میں ماملہ کیا چل رہا ہے جانپور میں کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے مجھے کیا ہے آپ خود سمجھ دا رہے اور سمجھئے کہ جانپور کس طرف جارہا ہے یہ ضرور ہے کہ دھرنجے سنگھ کے جل جانے سے مقابلہ دلچسپ ہو گیا ہے سماجمدی پارٹی اور بسمانے کینڈیڈیٹ گھوشت نہیں کیے ہیں اور بیڈی پی نے جس کو امیدوار بنایا ہے اس کو لے کر بیروت بہت زیادہ ہے فیلال پبلک پول میں اتنا ہی سیدھے لیے چلتے ہیں پبلک پول میں جانتا بول کے لیے بہت دھنیواد